ایکشن سے بھرپور ہے ٹائگر شروف کی گنپت فیچورسٹک ڈراما دیکھ کر شائقین ہوئے خوش ناکدین نے بھی کی تاریف ٹائگر شروف سٹار فلم گنپت تھیٹروں میں ریلیز ہو گئی ہے دس سیرہ کے موقع پر آنے والی اس فلم کو ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں ٹائگر شروف کے فانس اس فلم کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اس میں ٹائگر کی ہیروین کریتی سینن ہے جبکہ میگا سٹار امیتاب بچن نے بھی اداکھاری کی ہے یہ فلم ہندی، ٹیمل، ٹیلگو، ملیالم اور کنر زبانوں میں ریلیز ہوئی ہے اسے ناکدین کی جانب سے بھی پذیرائے مل رہی ہے اس فلم کی ہدایتکاری وکاس بہل نے کی ہے اس فلم کی پروڈیوسروں میں واشو بھگنانی، جیکی بھگنانی، دیپشکہ دیش مک بھی شامل ہیں جنہوں نے اسے ایک ایکشن فلم کے طور پر پرموٹ کیا ہے گنپت کی کہانی مستقبل میں واقع ہوتی ہے اس میں ایسا ایکشن دکھایا گیا ہے کہ جو اب تک بولی ووڈ میں زیادہ نہیں دیکھا گیا ایکشن سے بھرپور یہ فلم جب جمعہ یعنی 20 اکٹوبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تو اس کے پہلے دن یعنی پہلے شو کو دیکھنے کے لیے سینما گھروں میں لوگوں کا حجوم تھا گنپت کو ناظرین سے تھیٹر سے لے کر سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز اور نیوز ویب سائٹز تک اچھی ریٹنگ ملی ہے فرسٹ پوسٹ میڈیا گروپ نے اس ایکشن سے بھرپور فلم کو 3 پلس سٹارز دیے ہیں فرسٹ پوسٹ نے کہا کہ ٹائگر شروف ایکشن کنگ ہے فلمی بیٹ نے گنپت 3 ایساٹرک ریٹنگ دی ہے فلمی بیٹ کے مطابق اس فلم میں ٹائگر کا سوائگ اور زبردست ایکشن دیکھا چاہ سکتا ہے ٹائمز ناؤ نے لکھا یہ ایک سنجیدہ اور پرکشش فلم ہے انٹرٹینمنٹ پورٹل پنگک ویلا نے لکھا کہ اس فلم نے ایکشن کو ایک نئی سطح پر پہنچایا نیوز ایٹین نے لکھا کہ یہ ایک سپر ہٹ فیوچر سٹک ڈراما ہے ساتھ ہی بولی وود لائف نے گنپت کو 3 سٹارز دیے اور لکھا یہ فلم پیسا وصول ہے ناظرین کے لیے ایکشن انٹرٹینر ہے گنپت کو دیکھنے کے بعد سینیما گھروں سے واپس آنے والے بہت سے لوگوں نے مایکرو بلوگنگ سائٹ ایکس پر اس کے جائزے شیئر کرنا شروع کر دیے ہیں ایک شخص نے لکھا گنپت نے پرجوش انداز میں بولی وود کو مستقبل کی دنیا میں تھکل دیا ٹائگر نے وہی کیا جو وہ بہترین کرتا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ٹریکر رمیش بالا نے لکھا گنپت ایک فیچورسٹک ایکشن ٹریلر انٹرٹینر ہے یہ ایک ٹریڈ ہے ٹائگر شراف کے فانس ان کے کریئر کی سب سے جدید ایکشن فلم اسے ان کے سٹائل سواغ اور ایکشن کے لیے دیکھتے ہیں موسیقی